السلام علیکم اسے سائنس ایکیڈمی میں پھر سے ہم حاضر ہیں اور ہمارا جو ہے سکسٹ پلاس کا میچ سردیک چل رہا ہے علم انساء کے بنیادی تصورات علم انساء کے بنیادی تصورات میں ہم یہ درزہ لکھات پڑھ چکے جیسا یہ نکتہ ہے قطع خط ہے خط ہے شوا ہے خطرہ کے سطورت ہے نکتہ تراکز ہے ہم خطی غیر ہم خطی نکتہ یہاں تک ہم لے چکے نکتے کو پوائنٹ انگلیش میں کہتے اور خلم کی نوک سے پڑھنے والے نشان کو نکتہ کہتے نکتے کے خریب لکھے ہوئے کیپیٹل اورپ سے نکتہ پہشانہ جاتا اور اس نکتے کا نام ہوتا نکتہ اے پھر سے ریپیٹ کرے ہم کیوں ریپیٹ کرے کہ یہ بیسک ہے اور یہ بیسک اگر پکا ہو گیا تو آگے آپ کو بہت سارے مشق کے سوالات حل کرنے آتے ہیں دوسرا ہے خطی قط یعنی لائن سیگمنٹ دو نقات کا درمیانی فاصلہ یہ دو نقات اختتامی سرے سی دی یہ خطی قط سی دی اس کے نام اس کے بعد ہے خط خط جو ہے یہ سیری جو ہے قط خط کا ایک ٹکڑا ہوتا اگر ہم یہ اس کو آگے یہاں سے بڑھائیں گے تو یہ آگے بڑھانے کے عمل کو یہاں پہ ہم تیر کی علامت سے ظاہر کریں گے تو یہ کیا ہو جائے کہ یہ خط تبجھ رہی خط پر واقعے کسی دو نقات سے جو ہے خط کو نام دیتے یہ ہے خط اے بی اور کبھی کبھی کائپٹل لیٹر یہ اسمار لیٹر سے بھی اس کو نام دیا جاتا ہے جیسے خط اے بی یا خط ایل خط اے بی یا خط پی اے ایسا دو طرح سے ہم خط کا نام دے سکتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے اسمار لیٹر سے بھی خط کو پڑھا جاتا ہے تو یہ خط اے بی اور خط اے بی اور اس کے بعد ہم نے یہ شوہ شوہ ایک نکتے سے نکل کے اے کی سیمت میں آگے بڑھتی اور جس سیمت آگے بڑھتی اس طرف ہم تیر کی علامت سے لگاتے ہیں اور یہ جو نکتہ ہے یہ اس کا مبدہ کہلاتا ہے اور یہ اس کو نام دی ہم پی اور آگے کی طرف یہ آگے جاتی رہتی یہ ہے شوہ پی کیو اب شوہ پی کیو اس کا نام ہے شوہ پی کیو اس کا نام ہے لیکن جیسے خط اے بی میں ہم بی اے ایسا پڑھے تھے لیکن یہاں پہ شوہ میں ہم کیو پی نہیں پڑھ سکتے یہاں پی کیو اسی طرح سے پڑھ سکتے اس کے بعد ہے متراکس خطوط جب دو سے زائد خطوط یہ ایک دو یہ تیر ایک نکتے پر خطا کرتے تو یہ خطوط کیا کہلاتے ہیں متراکس خطوط اور جو نکتے تخاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے نکتے تراکس یہ نکتہ جو ہے پی پی ہے یہ نکتے تراکس کہلائیں گا اور باقی یہ جو تین خطوط ہے یہ متراکس خطوط کہلائیں گا یہ تینوں خطوط اس کے بعد ہم ہم قطی اور غیر ہم قطی نکات دیکھے تھے بتائیے تو بھلا میں ایسا تین ہم قطی نکات اس کے آگے بھی ایک جہوتہ اور آگے ایسے جو ہے نکتے تھے اور اس کو جو ہے ہم نے ایسا لکیس سے ملائے تھے یہ پٹیس سے ملائے تھے یہ جو نکات ہے وہ ہم قطی نکات کہلاتے ہیں یہ پھر سے ریویزن کرے کہ یہ آپ کو پکا یاد ہو جائے آپ بوٹن کے بار بار کیوں کر رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے بیسیک ہے یہ ان کو نام دے دیئے اے بی سی بی یہ ای ایف جی ایس آئی یعنی یہ ہو چکا یعنی اے بی سی ڈی یہ ہم قطی نکات ہے اور باقی یہ جو ہے غیر ہم قطی نکات ہے یہ بھی جو ہے غیر ہم قطی نکات میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ جو چال نکات ہے یہ کیا ہے ہم قطی نکات ہے ہم قطی نکات ہم قطی نکات میں یہ اے بی سی دی اور غیر ہم قطی نکات میں ای 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 ڈی ای 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 ڈی او آئی یہ غیر ہم قطی نکات ہے اب ہم آس پڑھنے والے ہیں مستویر اور متوازی خود اور اس کے بعد پھر ہم مشکے سے لیں گے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں اور ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور پھر سمجھ میں آنے کے بعد لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کو اگر لڑکیا ہے تو اپنی سہلیوں کو اور دونٹ فارگیٹ تو لیو یور کامنٹس یعنی آپ یہ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ جو ویڈیو جو ہے پسند آئی تو آپ اس کو ہم کو لکھئے اور کامنٹس ضرور دیجئے اب اس کے آگے ہم دیکھیں گے مستویر مستویر پلین یہاں پہ اشکال دیئے بھی ہے یہاں تینوں اشکال ہے تو بازو میں دیوی تصویر میں تینوں اشکال کی ستے کیسی ہے پہلی دو اشکال کی ستے ہموار ہے جو ایک لا محدود ستے کا حصہ ہے ہموار ستے کو ریاضی کی زبان میں مستویر کہتے ہیں یعنی یہ ہموار ستے جو یہ اتنی نظر آرہی وہ لا محدود ستے کا حصہ ہے لا محدود ستے کا اینے اب یہ جو ہماری زمین ہے ہم اس کو نہ آپ سکتے یا نہیں نہ آپ سکتے تو یہ اس زمین کا یہ اتنا حصہ جو ہے یہاں پہ بتایا ہے تو یہ لا محدود ستے کا اتنا یہ حصہ ہے یہ مستویر تو ہموار ستے کو ریاضی کی زبان میں مستویر کہتے ہیں ہم وہاں صفحے کو ریاضی کے زبان میں مستوی کہتے ہیں بازو کے شکل میں مستوی کا نام ایچ ہے مستوی کی شکل محدود بنائی گئی ہے تب بھی مستوی چاروں جانب سے لا محدود ہوتی ہے مستوی تمام سنگٹوں میں لا محدود ہوتی ہے اسے تیر کی نوک سے ظاہر کیا گیا لیکن بعض مرتبہ سہولت کے لیے تیر نہیں بنای جاتے جسا بھی یہاں پہ یہ مربع کی شکل ہے تو یہ جو ہے مستوی ہے اب مستوی کی شکل یہاں پہ محدود بنائی ہوئی ہے لیکن یہ چاروں طرف پہ لا محدود ہوتی ہے یہ جس کو کتنا بھی آگے بڑھائیں گے یہ آگے بڑھتے جاتا ہے تو یہ چاروں سنٹ میں جو ہے یہاں پہ چاروں سنٹ جو بتائی گئے ہیں تیر کی علامت سے ظاہر کی گئی ہے بعض وقت جو ہے سہولت کے لیے تیر نہیں بنائی جائے اب یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو ہے آپ کو مستوی کے بارے میں کتاب میں پڑھ کے بتائے تو یہ جو ہم جس کے اوپر آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ کیا ہے ایک مستوی ہے اب اس مستوی کے اوپر جو ہے ہم یہ ایک محدود مستوی کی شکل کیچیں گے جس کا نام دیں گے ہم اچ کیا نام دیں گے اچ تو یہ اس مستوی کا نام کیا ہے مستوی اچ اب یہ مستوی جو ہے محدود ہے لیکن یہ در حقیقت چاروں جانب سے لا محدود ہوتی اور اس کو دیر کی علامت سے چاروں جانب اصل ظاہر کرتی ہے یہ ادھر سے بھی بڑھتی ہے ادھر سے چاروں جانب سے یہ مستوی لا محدود ہے یعنی یہ ادھر سے بھی اس طرح بڑھتی ہے یہ آگے بڑھتے جاتے دے گئے یہ بڑھ ہے پھر اس کو اور آگے لیں گے تو ہم اس سے زیادہ بڑھتی ہے یہ ادھر سے بھی یہ زلہ بڑھتا ہے پھر یہ زلہ بڑھتا ہے یہ زلہ بڑھتا ہے آپ جتنا بڑھا کرتے جائیں گے یہ چاروں جانب سے لا محدود ہے تو یہ لا محدود سطح کا محدود حصہ ہے آپ نے شکل میں یہاں پہ دیکھیں گے یہ ٹیبل بلیک بورڈ یہ لا محدود سطح کا حصہ ہے یہ لا محدود سطح کا حصہ ہے تو ہموار سطح کو ریاضی کی زبان میں کیا کہتے ہیں مستوی کہتے ہیں ہموار سطح کو ہموار سطح کو ریاضی کی زبان میں مستوی کہتے ہیں مستوی کہتے ہیں اب یہ دیکھئے بچوں یہ ہماری کتاب ہے اس کو ہم اگر بند کر دیں گے اور اس طرح رکھیں گے تو یہ بھی مستوی ہے یہ بھی مستوی ہے جو چاروں جانب سے لا محدود ہے یہ ہماری کافی ہے بیاس یہ بیاس یہ بیاس بھی جو ہے لا محدود سطح کا ایک حصہ یہ بھی جو ہے ایک مستوی کی مثال ہے اسی طرح یہ پٹی اس کے یہ بھی جو ہے لا محدود سطح کا ایک حصہ ہے یہ بھی ایک مستوی کی مثال ہے تو ہموار سطح کو ریاضی کی زبان میں کیا کہتے ہیں مستوی اور مستوی چاروں جانب سے لا محدود ہوتی ہے یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا تو آپ نے یہ بھی سمجھ لی ہموار سطح کو ریاضی کی زبان میں کیا کہتے ہیں مستوی کہتے ہیں اب اس کے بعد ہم کو لینا ہے پیرلل لائن تو گیا